ملائی سینڈوچ ہم آپ کو بتاتے چلے ہمارے جو انگریڈریٹس ہیں اس طرف ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی جو ہے دو عدد گاجر کرشکی ہوئی اس کے ساتھ چکندر اس کے ساتھ ہے دوستو ابلے ہوئے مٹر جو ہم نے اُبال کے رکھے ہیں اور ساتھ میں ہے دو عدد چھوٹا پیاز کٹا ہوا باریک اس کے ساتھ ہے دوستو ہمارے پاس ہری مرچ تین عدد کٹی ہوئی اور تازہ ملائی اس طرف ہے دوستو ہمارے پاس کٹا ہوا ہرادنیا اس کے ساتھ لال مرچ کالی مرچ اور نمک نمک آپ حسبے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ آسانی سے چاہیں اور اس طرف ہے ہمارے پاس تازہ جو ہے ملکی بریڈ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جس کا نام ہے ملائی سینڈوچ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں دوستو وہ ہم ایک بول میں ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب بول میں سب سے پہلے ہم جو ہے کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز کے بعد اُبلے ہوا جو ہمارے پاس مٹر ہیں وہ ڈالیں گے اب ہری میرچ جو ہے تین عدد ہری میرچ جو کٹ کے ہم نے رکھی ہے وہ ڈالیں گے اب چکندر جو ہے ایک چھوٹے سائز کا چکندر اسے ہاف کٹ کے ہم نے کرش کیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اب دوستو گاجر دو عدد چھوٹی گاجر تھی ہمارے پاس وہ ہم نے باریک کرش کی تھی وہ ایڈ کی ہیں اب ہرہ دنیا جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے ملائی دوستو اب اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ہم دوستو کوشش کریں کہ ملائی جو ہے وہ بلکل فریش ہو اور تازی ہو اس سے جو آپ کا ذائقہ ہے وہ بلکل اچھی طرح سے آئے گا دوستو اب جو ہے ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی جو ہے نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون جو کالی مرچ ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے بچی طرح سے دوستو یہ جو سبزیاں ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دوستو اچھی طرح سے اس سے مکس کریں تاکہ سارے جو مسالے ہیں اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائیں دوستو آج کی جو ریسیپی ہے جس کا نام ہے ملائی تو وہ بہت جو ہے ملائی ہمارا مین انگریڈینٹس ہے اور ہمارا جو ملائی کا سینڈویچ ہے آج ملائی سینڈویچ وہ بڑی ہی آسان اور بڑی ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ہمیں جو ہے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اور ریسیپی کے بارے میں دوستو کسی بھی قسم کی اگر انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ جو ہے وہ ضرور کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیے گا تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ساری سبزیاں اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لی ہیں اور ہمارا جو مسالہ ہے سینڈوچ میں لگانے کے لیے وہ سارا تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو جو ہے ایک سینڈوچ تیار کر کے دکھاتے ہیں تو ویوز ہمارا جو مسالہ ہے ملائی سینڈوچ کے لیے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو ایک سینڈوچ جو ہے وہ فل کر کے دکھاتے ہیں اس طرح سے آپ جتنی آپ چاہیں دوستو وہ فیلنگ کریں تو ویوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے ایک پیس بریڈ کا اسے فل کیا ہے اب اس پر دوسرا پیس رکھیں گے دونوں بریڈ جو ہے دوستو وہ اچھی طرح سے ہم نے فیل کیے ہیں تو لیجیے دوستو ہمارا جو آج کا دیسی ملائی جو ہے ملائی سینڈوچ وہ تیار ہو چکا ہے بڑی ہیزی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین پیس جو بریڈ کے ہیں وہ ہم نے فیل کر لیا ہے اب ان کو اسی طرح سے ہم فرائے کریں گے تو دوستو یہاں پہ ہم نے جو ہے فرائنگ پہن لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک چمج کے برابر ہم نے آئل ڈالا ہے اب اس کے اوپر جو ہے ہم اپنا جو بریڈ ہے اسے فرائے کریں گے جسے فیل کیا تھا ہم نے دوستو یہ جو ریسیپی ہے اس کی حاصیت یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سینڈوچ کو کور کرتے ہیں اس ریسیپی میں ہم جو ہے اس کو کور نہیں دیں گے بغیر کور کے اسے جو ہے ہلکا سا فرائے کریں گے اور ہماری یہ ریسیپی جو ہے دیسی سینڈوچ یہ بلکل تیار ہو جائے گی اور دوستو آپ کوشش کریں کہ اسے ہلکی آنچ پر پکائیں آہ ہستہ ہستہ جو ہے وہ ہلاتے رہیں تاکہ ہر سائیڈ سے اچھی طرح سے پک جائے ابھی جو فیلنگ والا ایریا تھا دوستو وہ ہم نے نیچے کیا ہے اب اس کو ٹرن کریں گے تاکہ بیک سائیڈ جو ہے وہ بھی اس کی فرائے ہو جائے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے اسے فرائے کیا رہا اب اس کا جو ہے وہ اس کو بھٹا کریں گے اور اس کی دوسری سائیڈ بھی ہلکی سی فرائے کریں گے اس طرح سے دوستو آپ اس کی جو ہے وہ سائیڈ چینج کریں ایک سائیڈ جو ہے وہ بلکل آپ کے سامنے ہے جو ہم نے فیلنگ والی تھی وہ بلکل پک گئی ہے فرائے ہو گئی ہے آپ بھی لو فریب کلیم جو ہے اس پر اس کو فرائے کریں تو لیجیے فرینڈز ہماری جو ریسیپی تھی وہ تیار ہو چکی ہے ہمارا دیسی ملائی جو سینڈویچ ہے وہ تیار ہو چکا ہے دوستو اسی طرح سے جو باقی پیسیز ہیں وہ بھی آپ جو ہے فرائے کریں لیجیے ویوز ہمارا دیسی ملائی سینڈویچ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ بلکل آپ کے سامنے ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ لو فلیم پہ فرائے کیا تھا اور اس کی دونوں سائیڈز جو ہے وہ ہم نے فرائے کی ہیں اب یہ بلکل جو ہے پکر تیار ہو چکا ہے دوستو آج کی جو ریسیپی ہے ملائی سینڈویچ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے ملائی سینڈویچ وہ ضرور پسند آئی ہوگی دوستو آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی آسان اور اچھی ریسیپیز لے کر آتے رہیں ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ